موسیقی دیکھنے اور سننے والوں کو نادیہ شیئر کا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لو آج کی کہانی کچھ ان راستوں سے ملتی جوتی ہے اور میں آپ کو یہاں بتاتی جاؤں کہ یہ راستہ راستہ اور یہ راستے اسلام آباد پاکستان کے کیپٹل میں موجود ہیں پرنس یہاں پہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اسلام آباد کو کہا جاتا ہے کہ پڑے پاکستان کا سب سے مہنگتری شیئر کہا جاتا ہے اور اس کے خوبصورتی یہ ہے کہ رات کے آپ کسی بھی پہن نکلیں آپ کو اسی طرح کا سکون نہیں لے گا جیسے کہ دیکھنے رات کے اس ٹیمپے ساڑھے گارہ مجھ رہے ہیں اور ہم بھی بس پائیں نکلیں ہیں اور آج آپ کو روڈ کی سائیڈ کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ ایک سٹوری سنائے چاہ رہے تھے انہی راستوں سے جمن بنائی ہے کہتے ہیں کچھ فضائیں کچھ ہوایں صرف مالک نے کچھ مقصود قسم کے لوگوں کے لیے بنائیں گی ہے جو ان کو چھوٹے ہیں جن کو محسوس کرتے ہیں وہ لوگ ہی جو ہے نا اصل میں زندگی کو جیتے ہیں چلتے چلتے کہ ایک موڑ آتا ہے سیدھا راستہ بلکل الگ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیدھے راستے کو چوز ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ اس راستے سے الگ راستے کو چوز کرتے ہیں اور اس موڑ پر موڑ جاتے ہیں کہیں دیوانے ہی ہوتے ہیں کوئی ایک آدھا دیوانہ نکلتا ہے جو ان راستوں پر چلتا ہے جب آپ راستے کا موڑ لیتے ہیں تو اس میں بہت سی پریشانیاں مشکلیں اور زندگی دشواریاں بھی آتے ہیں لیکن ہم اس راستے کو چوز کرتے ہیں یہ کوئی کوئی دیوانہ چوز کرتے ہیں ورنہ باقی سب تو اپنا سیدھا راستہ ہی لینا بسند کرتے ہیں ورنہ سردی کے اس عالم میں اس وقت کون ہوگا جو بائیک پر رائٹ کرنے ہماری طرح نکلاؤ گا ہم جیسے کچھ دیوانے ہیں جن کی دیوانی ان کے سر پر چڑھ کے بولتی ہیں اور گو ان راستہ پر نکلاتے ہیں تو بارہ وہیں سے سٹارٹ کروں گی چلتے چلتے کہیں ایک مور آتا ہے سیدھے راستے سے بلکل پھلا کوئی دیوانہ ہی ہوتا ہے جو وہاں جاتا ہے ورنہ تو باقی سب اپنے سیدھے راستے پر ہی چلتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں اب ان دیوانوں کی دیوانگی تو دیکھو اپنے سر کو جھکائر ہوئے آنکھوں کو بند کی ہوئے زندگی کے دکھوں کو سمیٹھتے ہوئے اپنے زندگی کی کچھ موروں کو خوشی سے گزارتے ہوئے ان راستوں پر نکل پڑتے ہیں اور وہ ان موروں پر وہ کچھ دیکھتے ہیں جو سیدھے راستے پر چلنے والا نہیں دیکھ سکتا مور جو دیکھا تھا اس مور پر مر جاتے ہیں اور جہاں کو دیکھتے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک مچنے کے باوجید بھی اپنی نئی منزل مقصود کو پر جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ان دیوانوں میں سے ایک دیوانیں ہمیں جن راستوں پر نکل پڑے ہیں پتہ نہیں منزل کونسی ہے لیکن بس ایک لانگ ٹور لیں گے اور اس کے بعد پہچے لیں گے اور جتے مزے کہ اس کے بعد نین آنے والی ہے ہاں 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 اس کا اندازہ آپ لوگ تو لگائے ہی نہیں سکتے ہیں جنابی علی گھروں میں بیٹھنے سے اچھا ہے اس مسردی کو انجوائے کر لیں دوئی مینے تو ہیں اس کے بعد تو تپتی دھوپ ہوگی اور گھرم موسم ہوگا یہاں میں آپ کو بتاتے جانگے کہ ابھی میں جس سائٹ پہ ہم جا رہے ہیں اس کا سیدھا اگر ہم سیدھے چلے جائیں تو یہ دامنے کو کا راستہ ہے اور یہاں پہ اسلامباد کے ایک بڑی کلوک بنائیں گئی ہے کیونکہ میں نے اس کا ٹائٹل ہی رکھا ہے تو بیک آئرن کلوک تو یہ ایک آئرن کلوک میں ابھی آپ کو دکھانے جائیں دوسری میں آپ کو بتاؤں گی جس سینٹورا سمال کے سامنے کر کے آتی ہے وہاں پہ ایک ٹری بھی بنایا ہے تو ابھی ہم آنگے چل کے آپ کو وہ بھی دکھائیں گے ابھی ہم آپ کو یہ دامنے کو کی سائٹ کی جو کلوک ہے آئرن کلوک اسلامباد کی خوبصورتی کے بھی اضافہ کرتے ہوئے میں یہاں پہ کہوں گی کہ یہ آپ دیکھ لیں ان سرکوں پہ آلموس سارے دن ہی اسی طرح نیم سر گرم جو ہے نا رش ہوتا ہے اور رات کے بارہ مجی کے وقت بھی دیکھ لیں آپ ہلکی پھول کی ٹریفک آپ کو نظر آئی ہی رہی ہوئے تھنڈ بہت ہے ہوا بہت تھنڈی چل رہی ہے میں آپ کو دوسری کلوک دکھاتی ہوں جو بہت خوبصورتی طریقے سے اسے خوبصورت طریقے سے جو ہے ڈیکوریٹ کیا گیا اور اس کے پاس ایک ٹری بھی بنائے گئے تو ہم اس ٹری کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں ان راستوں پر ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں کئی مسافر ملتے ہیں پر ہم نے کبھی کسی مسافر سے دل لگی نہیں پتہ نہیں ہم میں ایسی کیا بخاص بات ہیں کہ ہر کسی کے دل میں اتر جاتے ہیں ہم بس تو ان جو چھوٹی چھوٹی سی یادیں ہیں انہیں سمیٹھتے ہیں اور آج کا جو ہے ٹریپ میرا جو ہے ایک شارٹ ڈرو ٹریپ بہت ہی زبردس رہا اور آپ کو یہ دوسری اسلامباد کی بری گھری آئرن کلاک دیکھائیں جا رہی ہیں اور اس کے بعد ساتھ جو ہے ایک سینٹر کلوز کا جو ہے ٹری بنایا گیا ہے صرف خوبصورتی کے لئے بنایا گیا ہے کچھ دنوں کے لئے تو یہ آپ دیکھیں بہت خوبصورت دن کے ٹائم میں آپ یہاں بے دیکھیں اکثر لوگ یہاں بے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تصویریں وغیرہ فوڈوگرافنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں تو اسلامباد بہت خوبصورت ہے پاکستان کا ہر علاقہ ہی بہت خوبصورت ہے تو اس کے سامنے جاتے دیجئے اللہ حافظ